شمشیر گنچ سرفراز جنگ کالونی کی سی سی روڈ پر ناجائز خبزہ کرنے کی کی جا رہی ہے کوشش محمد شاکر حسین نامی ایک شخص نے کیا تمام باتوں کا خلاصہ اور بتایا کہ سال دوہزار پانچ میں جب جناب اسد الدین اوے سی ایم ایل اے تھے اس وقت انہوں نے اس روڈ کو سانکشن کیا تھا اور جی ہی ایم سی عدداروں کے ساتھ مل کر ایم ایل اے احمد پاشا خادری نے بھی اس سڑک پر میجرمنٹ کیا تھا اور سی سی روڈ کے لیے ایشو کیا تھا لیکن آج تک وہاں پر روڈ نہیں دالی گئی محمد افزل اور محمد شفید جو کہ پیشے سے ایڈوکیٹ بتائے جا رہے ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے وہاں کی عوام کا جینا محال کر رکھے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روڈ کی زمین ان کی ذاتی ملکیت ہے اس سڑک سے پینسٹھ گھروں کے افراد کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور سارے محلے کے لیے وہ ایک ہی سڑک ہے لیکن مخامیوں کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف کوٹ میں ایک مخدمہ بھی ڈالا گیا تھا اور کوٹ نے مخامیوں کے حق میں فیصلہ سنانے کے باوجود بھی محمد افزل اور محمد شفید رحمان نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے اور مخامیوں کا کہنا ہے کہ پولیس بھی ان دونوں افراد کا ہی ساتھ دے رہی ہے اور عوام کا ساتھ بلکل بھی نہیں دے رہی ان دونوں نے وہاں کے مخامیوں کا سڑک پر چلنا مشکل کر دیا ہے سرپراجنگ کالاو نے شمشی کنچ روڈ ہے یہ پبلک روڈ ہے یہ پچھے جو محمد شوقات ہے مرا نام یہ پبلک روڈ ہے پچھے سے پورے بسی کو روڈ ہے یہ دوسرا جو آ رہا ہے زمین پہ لینڈ گرا پر آئے جالی ڈاکومنٹس بنا لے کے ایک نوٹریس ڈاکومنٹ بنا کر کوڈ میں ڈال کے کوڈ سے ایکس پارڈی کر آگے لا لے کے جو سب تنگ کر رہے ہیں پبلک کو پریشان کر رہے ہیں پبلک کو پریشان کر رہے ہیں دوسرا کیا ہے وہ تو یہ پورے بہاتر گھروں کا عرصہ ہے یہ یہ دس سال سے کیس چارہاں کیس کیس ججمنٹ آیا ہمارے فیور میں ججمنٹ آیا ججمنٹ کا بھی لگایا دو ہزار سات میں اپلیکیشن دیئے تھے کہ روڈ سینکشن ہو گئی تھی پھر انہوں آگے جو سو ابجکشن کرے ہمارا پلاڈ ہے بلگے تو بلدیا والی کیا کرے ٹھیک ہے بھائی تمہارا پلاڈ ہے نا ووٹ میں جاؤ دیکھ لے کہ ہمارا کو بول ہو لے وہا لڑی پھر اپلیکیشن دے دی ہم ججمنٹ کا اپی اورا لگا کے اب یہ جو افزل ہے یا شریف ایڈوکیٹ بول دے اپنے آپ کو انہوں ان کا کام دھندہ یہ چھے لوگوں کو ستانا پبلک کو تکلیب دینا بہت کیسے سو میں لگا پیسے لے لینا کھا لینا پھرانا آلرڈی بستی میں گھر بیچے ہوئے ہیں اور گھر بیچ کے کوٹ میں کس پائل کر دی ہے گھر بیچ کے اس میں ان کے والد صاحب جیل ہو گئے ان کے والدہ گئے اور شریفی جو ایڈوکیٹ ہے انہوں خود بھی گئے ہوئے ہیں اور یوسوف ان کا بھائی ہے ان لوگوں آپ پوری بستی والوں کو تنکر کے رکھے ہوئے ہیں کیا بولے وہ تو ہم کوٹ سے اپنے چاندی بیگم سے جی پیل ایک ہے ہمارے سے بات کرنا یہ ان کا کام ہے اور دوسرا کیا ہے کنسکشن کا کام کرنا ہے وہ لوگوں سے پیسے لے لیتے پھر آتے ایسے کئی جانوں کو ظلم وہ لوگوں کو تکلیب دے رہے ہیں کے لوگوں کو کھل کے سامنے آ کے بول رہا ہے ان کے اور جو بھی ہے وہ لوگوں کو بولے لوگوں کے پیسوں میں کیسے ہیں کیا کیا کیسے ہیں وہ معلوم ہوتا یہ ہے آپ لوگ آپ جس سے لیے تھے انہوں بھی اس کی بسکس بھی نائی نہیں ہیں انہوں دوسرا کا بتا رہے ہیں جی پی اڑ ڈر کے بیگم زینب بیگم کے بیٹے سے بتا رہے ہیں زینب بیگم دوہزار چار میں کچھ پیپرز لے لے گیا کہ بستیوالوں کو ہمارے کو پیسے دینا ہمارے سے رئیسٹی کرانا ہم جی پیو اوڈر ہے ہمارے کو جی پیو دیے بلکہ آکے بستیوالوں کو حراسمنٹ کرنا بستیوالے بھی ان سے بزار ہے انشاءاللہ دالہ اہندہ جمعہ میں ہم مغل فقیر اپنے بلان مسجد میں ہیں آپ لوگوں بھی بلائیں گے پورے بستیوالوں کو بلائیں گے 35 گھر والوں کی اس قدر ستار ہے انہوں چپیس کی ایساں دالتے رہتا بٹے باز لوگوں کے پیسے لے کے کھاتے رہتا اس کا کام دھندہ یہ چاہے تو گورنمنٹ اس کو یہ لے پوچھ رہی تو کائی کی وکیلی کر رہا کیا کر رہا اس کی دریافی کرنا یہ ایکشن پولیس والوں کا کام ہے ہمارے کو ناجہ اس تکلیف کائی کو دے رہا ہونے ہمارے بھائی کو ویچی اب اس کو مار دیتا ہوں برہا اگر اس کو دھکا لگا ہمارے بھائی کو یا یہ بھائی کو تو اس کی گھر کی جگہ ہم عورتہ ہی مار دالتے اس کو یہ بھی یاد رکھ لینا جب ہمارے بھائیوں پہ بات آ جاتی رہا تو ہم کس کو بھی نہیں سنتے پہلوانوں کو پولیس والوں کو کسی کو نہیں سنتے جب ہماری بیلی پہ آگے تو ہمارے بھائی کی زمین جو جیتا ناؤنے روڈ کے واسے پبلک کے واسے لڑا ہونے اس کو روڈ سے کیا کنسٹ ہے آپ بولو ایک انسانیت کے طرف سے لڑا تو اس کو بڑھا مار دیتا ہوں بڑھا ہونے کھلے الفاظوں میں بڑھا ڈیسو شریف یہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں صاحب چلے پھرنے کے عوصے نہیں دے رہے اور گالی گفتار کر رہے ہیں ہمارے بچے کو مار دیتے وہ رہے گھر ان کا ہے وہ رہے زمین ان کی ہے وہ رہے سرفراد جنکالوں نے پوری ان کی ہے وہ رہے یہ روڑ تو یہ پبلک روڑ ہے صاحب چالیس پچاس سال سے چڑ رہے ہیں یہ روڑ پہ سے پھر بھی بول رہے ہیں وہ لگا میری زمین ہے میری روڑ ہے پولیس آلوں کو پیسے کھلا کے پولیس آلوں کو لے کے آ رہے ہیں اگر کچھ تم کریں گے تو تمہارے کو اندر بٹھا دیتا ہوں بڑے پولیس والے ہی روڑ کب سنشن ہوئی تھی کب منظور ہوئی تھی دو ہزار پانچ میں ہوئی تھی وہ اویسی صاحب پاشا خادری ایمیلے صاحب صبح کے دو ہزار پانچ میں شنکشن کر کے گئے اس کے باوجود بھی سولہ سال کے بعد میں پھر آئے موسیقی